بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو انگلیج گرامور فور بگنرز چینل ویئرز ہم نے آپ کے لیے انگلیج وکیبلری بیلڈنگ سیریز کا آغاز کی ہوئے جس میں ہم نے فور سب سیریز انٹرڈیوز کروائی ہوئی ہیں یعنی ورڈز وکیبلری، ایڈیمز، فریزز اور پروورز ہم روزانہ کی بیس پہ آپ کے لیے 29 ورڈز آپ کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں ان کے آپ کو میننگ بتاتے ہیں ساتھ اس کی کلاسیفکیشن بتاتے ہیں کہ پارٹس اف سپیچ میں ان کی کلاسیفکیشن کیا ہے اس ساتھ ہی سینٹنسز میں اس کا یوز بھی بتاتے ہیں لیکن ایڈیمز کا جان تک تعلق ہے they are the technical terms if you know what are the ایڈیمز and how to use them in sentences then it make your language more beautiful کوشش کریں گے کہ ایڈیمز بھی روزانہ کی بیس پہ کم از کم 20 نئے ایڈیمز ہم آپ کو انٹرڈیوز کروائیں ان کا ہم اردو میں آپ کو میننگ بتائیں گے اور ساتھ سینٹنسز میں استعمال بھی بتائیں گے اگر آپ نے چینل اپڈکٹ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کرنے اور آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کی وکیبری میں دن بہت دن بہت اچھا اضافہ ہوگا تو چلیں چلتے ہیں آج کے لیسنز جیرمز جس میں ہم آج ہم 20 نئے ایڈیمز سیکھیں گے بائی ورچو آف بائی ورچو آف مین کے باعث کی وجہ سے سینٹنسز میں اگر دیکھیں تو اس کا استعمال استنس ہوگا ہی گوٹ سکسس بائی ورچو آف ہارڈ ورک ہی گوٹ سکسس بائی ورچو آف ہارڈ ورک اس نے محنت کے باعث کامیابی حاصل کی اس نے محنت کی وجہ سے کامیابی حاصل کی ایڈ سکسس اینڈ سیونز چیزوں کا تتر بطر ہونا اوپر نیچے ہونا all things in the building were found ایڈ سکسس اینڈ سیونز بیلڈنگ میں تمام چیزیں تتر بطر پائی گئیں بیلڈنگ میں تمام چیزیں تتر بطر تھی اوپر نیچے تھی ادھر ادھر بکھری پڑی تھی ایڈ سکسس اینڈ سیونز تتر بطر ہونا بترتیب ہونا broken health broken health mean خراب صحت بگڑی ہوئی صحت she is working even with broken health وہ خراب صحت کے باوجود کام کر رہی ہے وہ بگڑی ہوئی صحت کے باوجود کام کر رہی ہے broken health mean خراب صحت at the risk of پریشانی میں ڈال کر یا خطرے میں ڈال کر she saved the child at the risk of her own life he saved the child at the risk of her own life اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر بچے کی جان بچائی as a matter of fact در اصل در حقیقت اصل میں as a matter of fact he was not present there as a matter of fact در حقیقت he was not present there وہ وہاں موجود نہیں تھا a man of straw a man of straw mean وہ آدمی جو اپنی رائے نہ رکھتا ہو جس کی ذاتی رائے نہ ہو he is a man of straw وہ ایسا شخص ہے جس کی کوئی رائے نہیں ہے hence always does what his friends say to him اس لئے وہ وہی کرتا ہے جو اس کے دوستوں سے کہتے ہیں چونکہ اس کی اپنی رائے کوئی نہیں ہے وہ وہی کرتا ہے جو اس کے دوست کہتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو فالو کرتا ہے a narrow escape بال بال بچنا he got a narrow escape from road accident وہ road accident سے بال بال بچا a narrow escape mean بال بال بچنا from a scratch معمولی حالات سے قائد اعظم build up a new state from a scratch قائد اعظم build 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 نہیں ہوگا بلکہ built ہوگا آپ نے یہاں پر second form لگانی ہے چونکہ یہ past tense میں ہم نے اس کو لکھنا ہے قائد اعظم built up a new state from a scratch قائد اعظم نے معمولی حالات سے نئی state بنائی نئی ریاست بنائی آپ کو میں دوبارہ بتاتے چلوں کہ اس میں بی یو آئی ایل ڈی build کا جو word ہے that should be built بی یو آئی ایل ڈی built second form آپ نے لگانی ہے یہ یہاں پر first form لگوی ہے this is wrong one یہ غلط ہے tooth and nail پوری طاقت کے ساتھ our forces are fighting tooth and nail against terrorism ہماری forces terrorism کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہی ہیں our forces are fighting tooth and nail against terrorism ہماری forces terrorism کے خلاف یعنی دہشتگردی کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہی ہیں long and short long and short mean مختصرا یا خلاصہ the long and short of this story is that he is not a good man اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے through thick and thin اچھے برے حالات میں اچھے برے وقت میں he always stood with me through thick and thin وہ اچھے برے حالات میں میرے ساتھ کھڑا رہا اس نے اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دیا a red letter day a red letter day means خوشی کا دن اید الاضح is the red letter day for Muslims اید الاضح مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے avoid elephant سفید ہاتھی یعنی ایسی چیز جس پہ خرچ زیادہ کیا جائے لیکن اس کا فائدہ کام ہو the force of staff is nothing other than white elephant for the department staff کی اتنی بڑی تعداد اس department کے لیے سوائے سفید ہاتھی کے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی by leaps and bounds دن دھگنی رات چگنی his business made progress by leaps and bounds his business made progress by leaps and bounds اس کے بزنس نے دن دھگنی رات چگنی ترقی کی a maiden speech پہلی تقریر جو بندہ پہلی تقریر کرتا ہے پہلی تقریر کسی کی بھی ہو اسے maiden speech کہا جاتا ہے he impressed the audience by his maiden speech اس نے اپنی پہلی تقریر سے audience کو impress کیا سننے والوں کو impress کیا bad blood bad blood mean رنجش یا چپکلش the land issue caused bad blood between two brothers زمین کا تنازہ دو بھائیوں کے درمیان رنجش کا سبب بنا the land issue caused bad blood between two brothers زمین کا تنازہ دو بھائیوں کے درمیان رنجش کا سبب بنا a wild goose chase بے سمر مہم ایسی مہم جس کا کوئی فائدہ نہ ہو to attend class without learning is a wild goose chase class کو کچھ سی کے بغیر attend کرنا بے سمر مہم ہے بندہ کلاس ٹین کرے لیکن سی کے کچھ نہ تو یہ بے سمر مہم ہے a bird's eye view سرسری نظر i had a bird's eye view of the city from the airplane میں نے جہاز سے شہر پر سرسری نظر ڈالی میں نے جہاز سے شہر کا سرسری نظر سے جائزہ لیا apple of discord بائیس جگڑا زمین کا یہ ٹکڑا دو فریکین کے مابین بائیس جگڑا ہے زمین کا یہ ٹکڑا دو فریکین کے درمیان جگڑے کا بائیس ہے زیادہ جائداد دو بائیوں کے درمیان فساد کی جگڑ ہے تو ویرز آج ہم نے یہ ٹنٹی ایڈیم سیکھے وفلی آپ نے توجہ سے سنے ہوں گے تو اگلے انشاءاللہ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک خیال لکھئے اللہ حافظ